کراچی کے علماء کی ایک پریس کانفرنس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعض مندرجات میں نے سنے اس پر میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں یہی علماء اکرام ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے اس غیر شریع اقدام کو پہلے جواز فرام کیا ہمارا موقف اس وقت بھی واضح تھا کہ کسی صورت میں نہ مساجد بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نماز جمع پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور چار پانچ نمازیوں کو اجازت دینا یہ عملا مساجد کو بند کرنا ہے آج وہی علماء اکرام اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اس صورتحال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تین جمع جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ضائع ہوئے اس کا بوجھ حکمرانوں پر تو ہے ہی لیکن ان مفتیان کرام پر بھی ہوگا کراچی کے اندر دو آزم مفتیان اور مجموعی طور پر دو شیخ اسلام صاحبان انہوں نے یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے لحاظ سے واضح کی اور پھر آگے مساجد میں جگڑے ہوئے نمازیوں کے آپس میں مختلف معاملات پر آئیمہ نمازیوں کمیٹیوں اور آئیمہ خطبہ کے پولیس سیکورٹی فورسز اور عوام کے پہلے دن ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا آج جس کی بنیاد پہ وہ لاکڈاؤن کے ختم کرنے کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں اس وقت کیوں دیکھا جا رہا تھا جامعہ تلعظر کے مفتیان کرام کے فتوے کو یا حرمین شریفین پر جو نجدی حکومت ہے اس کے فیصلوں کو کیوں دیکھا جا رہا تھا اور آج انہیں کیوں مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ جیسی صورتحال آج سے تین جمعہ پہلے تھی ویسے ہی آج بھی ہے اور وہاں کے فتوے وہاں تو ویسے ہی اب بھی چل رہے ہیں آج جس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لاکڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا یہ زبان تو لہجہ حاکمیت ہے مگر اس کا وقت کافی پہلے تھا ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا علماء کو اپنے ممبر اپنی مسند اپنی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اس کے پیش نظر پہلے دن یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ تم مساجد کو مستصرہ رکھو ہم نے اس سلسلہ میں چند دن پہلے واضح پریس ریلیز جاری کر دیا تھا کہ رمضان المبارک میں نماز تراوی کی بندش یا سہری افتاری کے لحاظ سے کوئی بندش قبول نہیں کی جائے گی اور ایک جامع لاح عمل کے اعلان کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا اب یہ لوگ جنہوں نے پہلے بندش پہ دستخط کیے آج اپنے طور پر کھولنے کا جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آج ان کی زبان کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا تو پھر پہلے بھی ان کے کہنے پر لاک ڈاؤن تھا جو آج ان کے کہنے پر اٹھ جائے گا اور یہ کہ کیا ان کا یہ کہنا حکمرانوں کو کتنا متصر کرے گا جبکہ یہ علماء کرام جو اجلاس میں بتا رہے ہیں ان میں سے ایک آزم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مساجد سے خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ساتھ دوسرے بیٹے ہوئے آزم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے صرف یہ تجاویز پیش کی ہیں یہ مطالبات پیش کیے ہیں باقی اس سلسلہ میں آگے تنفیز کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور وہ پھر کمیٹی آگے اس سلسلہ میں کوشش کرتی رہے گی تو یہ خود اعلان بعد میں جا کر جو انتشار اس میں پیدا ہوگا وہ تو بعد میں ہے یہ تو پانچ منٹ بھی بغیر انتشار کے یہ اعلان باقی نہیں رہ سکا کہاں یہ کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے کہاں یہ کہ ہم ابھی مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر کمیٹی بنائی ہے اور پھر آگے یہ کریں گے کہ اس کا کرنا کیسے پہلے ہی عوام میں اس سلسلہ میں بہت زیادہ انتشار پھیلا دیا گیا ہے پھر آج کے اعلان میں پھر یہ حکومت کو گنجائش دی جا رہی ہے کہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا تو ایسے ابحام اور ایسی گنجائشیں مت دیجئے حکمرانوں کو امت مسلمہ کی نمازیوں کی صفیں ان صفوں کی تصویر ہیں جو ارش کے گرد فرشتوں کی صفیں ہیں یہ اس امت کے خصوصی تشخص کی بات ہے اور یہاں کوئی کہے چار فٹ کا فاصلہ دے دو کوئی کہے ایک صف درمیان میں سے چھوڑ دو کوئی کہے اتنی انچ کا فاصلہ دے دو اس میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے لا عدوہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کندوں سے کندہ ملا کے جب کھڑے ہوں تو اس وقت تو شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا کرونا کیسے داخل ہو جائے گا اس وقت سے اب آگے مزید مساجد میں جھگڑے کہ کوئی کہے کہ اتنا فاصلہ کرو کوئی کہے اتنا فاصلہ کرو آج پھر اس پریس کانفرنس میں یہ بات پھر ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے اس میں کئی وجود سے پھر اختلاف ہوگا لہذا یہ موقف حکومت پر واضح کیا جائے کہ نماز باجماعت اسی طریقے سے ہوگی جو طریقہ سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے ہمیں عطا کر دیا ہے اس میں آخری امت کا آخری دین آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں فکس کر گئے ہیں ان کو آگے پیچھے کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے مستقبل پر اثرات کیا مرتب ہوں گے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ